موسیقی جو ہے نا ایڈوکیشن کو فوکس کیا ہوا ہے اور ایڈوکیشن کا مقصد ہے دولت کمائیں بس یہ جو ہے نا ایڈوکیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کرے گی مقصد ہوتا ہے کہ پیسے کمائے گی یہ ایم بی اے کر رہی ہے پیسے کمانے کے لیے بزنس پڑھ رہی ہے پیسے کمائے گا پیسہ پیسہ پیسے کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں آج یہ سب توپی ڈرامے ہیں کہ ایڈوکیشن ویل ایڈوکیشن تو پھر اس سے مچور ہوگا یہ مچور ہوا کیوں نہیں ہے بھئی ہے بھئی جو عورت اپنا گھر نہیں سنبھال پا رہی ہے اپنے بڑوں کا عدب نہیں کر پا رہی ہے اسے یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ خاندان کے بڑوں کا عدب کیا ہوتا ہے ان سے بات کیسے ہوتی ہے بڑوں کو اگر غصہ آئے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ اس کو برداشت کر لیں ایڈ کا جواب پتھر سے نہ دیں یہ ایڈوکیشن ہے جتنی زیادہ ایڈوکیٹڈ ہوگی اتنی بات تمیز ہوگی معذرت کے ساتھ وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کے علاوہ وہ گاؤں دہات کی جو بالکل نہیں پڑی بھی ہوگی وہ پھر بھی عدب تمیز سے بولو بھائی رہ لے گی عدب تمیز سے رہ لے گی ہمارے ایک دوست کی دو بیوی ہیں دونوں گاؤں کی یہ دہاتی ہیں بہنوں کی طرح رہ رہی ہیں گھر میں بڑے اچھی زندگی میں حیران ہوتا ہوں یاری تمہیں تو اجائب گھر میں رکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں پڑی لکھی نہیں ہے اس لیے سکون سے رہتی ہیں ماں کا احترام یعنی ساس کا احترام کرتی ہیں شوہر کو عزت دیتی ہیں شوہر بھی پھر خرچ کرتا ہے پڑی لکھی بلکل نہیں ہے ایک چیز پڑھ لی ہے انہوں نے بچپن سے ماں باپ نے پڑھا دی تھی کہ بڑوں کا احترام شوہر کا احترام ساس کا احترام سوسر کا احترام گھر بسانے سوکن ہو کے اکٹی ہیں تو ایڈوکیشن کی ہم قائل ہیں ایڈوکیشن اچھی چیز ہے لیکن پہلے تہذیب ہے تمیز پہلے ہے ایڈوکیشن بعد میں تو ماں باپ تمیز نہیں سکھاتے اپنا عدب نہیں سکھاتے ساس سوسر کا کہاں سکھائیں گے ماں باپ اپنا عدب نہیں سکھا رہے کیا ہو گیا بھائی حقیقت بتا رہو اپنا عدب نہیں سکھا رہے بچے باپ کی ٹوپیاں اچھالتے رہے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں اب باپ ہس رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ماں ہس رہی ہوتی ہے بیٹی ماں کے سامنے چیختی چلاتی رہے شوہر ہس رہا ہوتا ہے دیکھو کیسا جواب دیا نا بیگم تمہیں ٹکا کے تمہیں ایسی بچی چاہیئے تھی یہ نہیں کہ اس کو ایک تھپڑ لگا دے بیٹا ماں ہے تمہاری ماں ہے کیسے بات کر رہی ہو ماں بچی کو سکھاتی ہے جھوڑ بولنا شوہر کے سامنے ماں جب اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کے سامنے جھوڑ بولے گی یعنی شوہر کو بے وخوف بنانے کے لیے بیٹی کو پتا ہوگا کہ میری امام میرے اببہ کو بے وخوف بناتی ہے جھوڑ بول بول کے تو ماں اپنی بیٹی کو جھوڑ بولنا سکھا رہی ہے کہ نہیں سکھا رہی ہے کہ زندگی ایسے گزاری جاتی ہے ٹوپیاں کرا کرا کے سچ بچ بول کے نہیں کوئی زندگی گزارتا تو جب وہ بیٹی آپ کے سامنے جھوڑ بولے گی تو آپ کو غصہ کس بات کہا رہے ہیں کیا ہوگیا بھائی سمجھ میں آرہی ہے بات بھائی جب آپ اپنے میہ کے سامنے جھوڑ بولتی ہو اور بیٹی کو پتا ہے کہ میری امام کیا کر رہی ہے سفید جھوڑ بول رہی ہے صاف مطلب ہے کہ آپ بیٹی کے دل سے جھوڑ کی نفرت ختم کر رہی ہو جب ختم کر رہی ہو تو بیٹی پھر آپ کے سامنے بھی جھوڑ بولے گی اگر سمجھدار ہوگی بےوقوف ہوگی تو وہ کہہ گی بس اببہ کے سامنے تو جھوڑ بولنا جائز ہے امام کے سامنے جھوڑ بولنا جائز نہیں ہے یہ پرلے درجے کی احمق ہوگی یہ بےوقوف اقل مند ہوگی تو کہہ گی جس باپ کو ٹوپی کرانا جائز ہے تو ماں کو ٹوپی کرانا جائز کیوں نہیں ہے اس کے سامنے جھوڑ بولنا جائز کیوں نہیں جب میری امام میرے اببہ کے سامنے زبان چلاتی ہیں تو میں بھی امام کے سامنے زبان چلاؤں گی تو کیا گناہ ہو گیا بھائی شوہر کا رشتہ قابل احترام ہے تو میری امام جب احترام نہیں کرتی تو امام بھی تو قابل احترام ہے تو میں احترام کیوں کروں تو یہ کلچر یہی ہے یہ سب چلتا ہے سمجھ رہے کے لئے سمجھ رہے تو دین اپنی زندگیوں سے نکال دو گے نا میرے بھائی کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے دولت پیسہ 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 بس ہر چیز کیا بنا دی ہے پیسہ اور اس کا انجام بہت برا ہے